بڑی خبر آپ کو بتا دیں یہ خبر پششیب بنگال کے سندیش خالی سے ہے جائن فورسمنٹ ڈیریکمیٹ کی ٹیم پر ہوئے ہفنے کو لے کر پششیب بنگال پولیس کے کئی ادھکاری سی بی آئی کے رڈار پر ہیں سوکروں کی مانے تو شاجہ شیخ کو ہیٹی کے ادھکاریوں کے آنے کی جانکاری پہلے ہی مل گئی تھی جسے لے کر سی بی آئی لگاتار آروپی شاجہ شیخ سے پوچھتاچ کر رہی ہے خبر یہ بھی ہے کہ سی بی آئی بنگال پولیس کے کئی آفیسر سے جواب طلب کر سکتی ہے تو ایک بڑی خبر آ رہی ہے یعنی سی بی آئی سے اب جو کئی پولیس ادھکاری ہیں کئی ادھکاری ہیں بنگال پولیس کے وہ رڈار پر ہیں ان سے پوچھتاچ کی جا سکتی ہے ان سے جواب طلب کیا جا سکتا ہے پانچ جنوری کو سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے معاملے میں سی بی آئی نے جانش دیز کر دی ہے اور آروپی شاجہ شیخ سے لگاتار پوچھتاچ کی جا رہی ہے پتہ یہ بھی چلا ہے کہ شاجہ شیخ سی بی آئی کے سوالوں کا گول مول جواب دے رہا ہے اور سی بی آئی کو علچانے میں لگا ہوا ہے شاجہ شیخ کو سی بی آئی ہنسہ والی جگہ بھی لے کر جائے گی خبر یہ بھی ہے کہ سی بی آئی شاجہ شیخ کو تین الگ الگ معاملوں میں گرفتار بھی کر سکتی ہے جس کے چلتے ہیں شاجہ شیخ لمبے وقت تک سی بی آئی کے شکنجے میں رہ سکتا ہے اور جانکاری کے مطابق شاجہ شیخ کی کنڈلی کھنگالنے کے لیے آدھا درجن تیز ترار سی بی آئی ادھکاریوں کی باقاعدہ جیوٹی لگائی گئی ہے تین الگ الگ معاملوں میں اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے وہ گول مول جواب دے رہا ہے صحیح طریقے سے جواب نہیں دے رہا جو اس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں سی بی آئی لگاتار شاجہ شیخ سے پوچھتاچ کر رہی ہے اور اب مشکلیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے شاجہ شیخ کی اور اوپی تیباری ہمارے ساتھ اس وقت سیدھے دلی سے جڑ رہے ہیں اوپی کیا جانکاری کئی سارے پولیس آفیسرز اب سی بی آئی کے رڈار پر ہیں ان سے اب پوچھتاچ کر سکتی ہے سی بی آئی بلکل پنکج میں آپ کو بتا دوں کہ کولکتا ہائی کورٹ کے ڈیسیزن کے بعد اب سی بی آئی اس ماملے میں پوری طرح سے ایکٹیو ہو گئی ہے اور اس نے شاجہ شیخ کے ماملے میں تین الگ الگ ایف آئی آر درس کی ہیں اور ان ماملوں میں سب سے مہتپلن بات ہے یہ کہ جو کولکتا پولیس کے سب انسپیکٹر دوارہ درس کر آئے گئی اس کو بھی سی بی آئی نے اپنے جانچ کے دائرے میں لے لیا ہے سی بی آئی اس پورے ماملے کے تار سے تار جوڑنا چاہتی ہے اور سب سے پہلے جاننا چاہتی ہے کہ کیا ساجان شیخ کے پاس ایڈی کے ادھکاریوں کے پہنچنے کی خبر ہو گئی تھی جو کہ جس طرح سے فون پر لگا ہوا تھا اور اس کے جو لوکیشن ہے وہ گھر کے اندر آ رہی تھی تو کیا اپنے لوگوں کو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا دوسری سب سے مہتپون بات تھی جو ایڈی کے ادھکاریوں کا لوٹا گیا سمان ہے جس میں ان کے مہتپون دستاویز ہیں ایڈی کے ادھکاریوں کی مہر ہیں ان کے پرنٹر ہیں اور ان کے تمام دستاویز ہیں وہ آخر گئے کہاں اور کیا اس پورے ماملے میں کسی سرکاری ادھکاری کی بھومکہ ہے اس تمام باتوں کو لے کر ساجان سے لگا تار پوستہ جاری ہے پنکچ بلکل تو گمبیر آروپ یہ ہے کہ باقاعدہ یہ جو انفورمیشن ہے وہ شاجہ شیخ تک پہلی پہنچ جاتی تھی تو پلس کے کئی ادھکاری سی بی آئی کے ریڈار پر ہیں راجبر آپ ہم ارسط بنے رہی ہے ہم آپ کے پاس واپس لوٹتے ہیں اوپی تیواری مارننگ پرائی میں بنگلورو کے رامشورم کیفے میں ہوئے دھماکے سے جوڑی بہت چوک آنے والی خبر آ رہی ہے سوکروں کی معنی تو دھماکے کے لیچے ایک پورا سنگٹت گروہ کام کر رہا ہے اور دھماکے کے لیے استعمال ہونے والا ویسپوٹک آن لائن شاپنگ سے خریدا گیا تھا اس کے لیے جہانچ ایجنسیاں کئی آن لائن شاپنگ سائٹس کھنگالنے میں جوٹی ہوئی ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں یعنی دھماک کا جو کیا گیا کیفے میں بنگلورو کے اس کا جو سامان ہے ویسپوٹک سامنگری جو ہے وہ آن لائن منگوائی گئی ہے اس طرح کی جانکاری مل رہی ہے اور اب جو جہانچ ایجنسی ہے وہ آن لائن شاپنگ سائٹس کھنگالنے میں جوٹی ہوئی ہے تو کس طرح سے یہ ویسپوٹ ہوا بینگلورو کے کیفے میں اور جو ویسپوٹک سامانگری استعمال کی گئی اس کا آرڈر آن لائن کیا گیا تھا یعنی آن لائن سائٹس کو اب کھنگالنے میں جوٹی ہے جانچ ایجنسیاں اور بینگلورو کے ریسٹرون آمیشورن کیفے میں بم دھماکہ کرنے والے اس صندوق کا ایک نیا ویڈیو سپیچ سامنے آیا ہے یہ نیا ویڈیو ریسٹرون کے اندر یا پھر اس کے باہر کا نہیں بلکہ ایک بس کے اندر کا بتایا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو بھی ایک مارچ یعنی اسی دن کا ہے جس دن اس ریسٹرون کے اندر تھماکہ کیا گیا تھا تو یہ سندوق کا نیا ویڈیو ایک سامنے آیا ہے آپ دیکھیں کس طرح سے بس کے اندر کا یہ ویڈیو ہے اس میں بھی اس نے ماسک لگا رکھا ہے ٹوپی پہنے رکھی ہے اور آپ دیکھیں یہ تصویر جو ہے وہ ایک ریسٹرون کے اندر کی نہیں ہے یہ بس کے اندر کی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو بھی ایک مارچ کا یعنی اسی دن کا ہے جس دن بینگلورو کے اس ریسٹرون میں زبردست تھماکہ کیا گیا تھا تو ماسک پہنے ہوئے یہ آروپی ٹوپی پہنے ہوئے ہے اور پھر ایک بنا ماسک کے بھی آروپی نظر آ رہا ہے تو بینگلورو بلاسٹ میں یہ بڑا پردہ فاش ہوا ہے اوپی دیواری ہماری سہیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اوپی کیا جانکاری اس پوری خبر کے بارے میں پنگز میں آپ کو بتا دوں اس معاملے کے تار سے تار جوڑنے کی جہاں چاہے اینائیے کو سوپ دی گئی ہے اور اینائیے اس معاملے میں ایک ایک قدم کو فوق کر رکھ رہی ہے چونکہ اس طرح کے ویسپورٹ پہلے بھی کرناٹکہ میں ہو چکے ہیں لیہا جب ان کی کنڈلی کھنگالی گئی تو پتہ لگا کہ یہ ویسپورٹ ان سے ایک دم سملا رہا ہے اور سب سے مہترون بات ہے کہ جو پچھلا ویسپورٹ تھا اس میں سوسل سائٹس کے مادھیم سے جو ہے وہ ویسپورٹک خریدا گیا تھا اور آپ کو جان کہہرانی ہوگی 134 کلو ویسپورٹک جو ہے کرناٹک میں اس کا پچھلا ویسپورٹ ہوا تھا اس میں 134 کلو ویسپورٹک آتنکوادیوں نے خریدا تھا سائٹس کے جریعے لیا جا کئی سائٹس جو ہے وہ جانچ اینسی کے نشانے پر ہیں ان لوگوں سے پوستاش کی جا رہے ہیں کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران کن لوگوں نے اس سے پانچ کلو دو کلو اور چاہت کلو کے روپ میں آمونیوم نائٹریٹ سلفر نائٹریٹ جیسی چیزیں خریدی ہیں لیہا جا ان لوگوں سے پوستاش کے ساتھ ان ایڈروسوں کو بھی ویریفائی کیا جا رہا ہے جہاں پر یہ آمونیوم نائٹریٹ سلفر نائٹریٹ وہاں پر بھیجا گیا تھا دوسری مہتنی بات یہ ہے کہ جانچ ادھکاریوں کا ماننا ہے کہ یہ ٹرائل ہو سکتا ہے آتنک وادیوں کا یہ ویسپورٹ اور اس ویسپورٹ کے بعد ہو سکتا ہے کئی اور بڑے ویسپورٹوں لیہذا انہیں روکنے کے لیے جیل میں بند کئی آتنک وادیوں سے پوستاش کی جا رہی ہے اور اس معاملے کے تار پاکستان تک پہنچتے نظر آ رہے ہیں بلکل تو ایکسکلوزیو جانکاری ہمارے سہیوگی اوپی تیواری دے رہے ہیں کہ جو سامگری کا استعمال کیا گیا بلاسٹ کے لیے بینگلورو کیفے میں جو بلاسٹ ہوا تھا وہ سامان وہ سامگری آن لائن منگوائی گئی تھی اس بیچ بینگلورو بلاسٹ کے سندگت کی بینہ ماسک والی تصویر سامنے آئی ہے اس تصویر میں سندگت کا چہرہ بلکل کلیر بلکل صاف نظر آ رہا ہے پولس ستروں کا دعویٰ ہے کہ ریسٹران رامی شورم کیفے میں بم پلانٹ کرنے کے بعد وہ سندگت بس سے ہی وہاں سے فرار ہوا تھا تصویر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں بینہ ماسک والی یہ تصویر ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بس میں یہ بیٹھا ہوا ہے اور اب اس کا یہ ویڈیو سامنے آیا ہے رامی شورم کیفے میں جو بلاسٹ ہوا اس میں بم پلانٹ کرنے کے بعد وہ سندگت بس سے ہی وہاں سے فرار ہوا تھا یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کیا کسی کار میں وہ نہیں گیا اس نے باقاعدہ ایک بس میں وہ دکھ رہا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ وہ سندگت ہے جس نے بم پلانٹ کیا ریسٹروں کے اندر اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا بس میں بیٹھ کر اور ماننگ پرائیم میں بڑی خبار لارنس بشنوی سے جڑی ہوئی لارنس گینگ تیزی سے اپنے گینگ میں بالسودار گرہوں میں بند نابالک بال اپرادیوں کو اپنی گینگ میں شامل کر رہا ہے لارنس گینگ ان بال اپرادیوں کو گرگوں کے ذریعے اپنے گینگ میں بھرتی کرا رہا ہے اور دن دہاڑے اپرادوں کو انجام دے رہا ہے اب لارنس گینگ کے نشانے پر راجستان میں بالسودار گرہوں میں بند نابالک بال اپرادی ہیں تو بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں لارنس گینگ پر یہ بڑا پردہ فاش ہوا ہے کہ کس طرح سے جو نابالک ہیں بالسودار گرہوں میں رہتے ہیں بند ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے یعنی ان تک پہنچ رہا ہے اور ان کا استعمال اب اس طرح کے اپرادوں میں کرا رہا ہے لارنس گینگ تو راجستان میں بال صدا گریہوں میں بند ہیں یہ نوالک جو کی بال اپرادی ہیں ان کا استعمال کرسکتا ہے لارنس گینگ پر یہ بہت بڑا پردہ فاش ہوا ہے اور ماننگ پرائیم میں بیہار سے خبر بیہار کے مظفر پر میں لارنس بشتوئی گینگ کے دو شوٹروں کو گرفتار کیا گیا ہے نیپال بھاگنے کی فراق میں تھے یہ دونوں ہی شوٹرز اور دونوں بال اپرادیوں پر رو تک میں ایک ویپاری کے ہتیا کر کے بھاگنے کاروں پر لارنس گینگ نے ہتیا کانٹ کی ذمہ داری لے لی ہے دراصل دو دن پہلے جہبور کے ٹرانسپورٹ نگر میں بال صدا گریہ سے بیس بال اپرادی فرار ہو گئے تھے جن میں ایک لارنس گینگ کا گرگا بھی شامل ہے تو نابالک شوٹرز کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایسے میں جو جانکاری مل رہی ہے جہبور کے ٹرانسپورٹ نگر میں بال صدا گریہ ہے یہاں سے بال اپرادی بیس تھے ان کی سنکھیا جو یہاں سے فرار ہو گئے تھے جن میں ایک لارنس گینگ کا گرگا بھی شامل ہے جو اپراد کرنیوں کی گرفتاری ہوں اس کے لئے جوائنٹ اوپیس ہی چلایا جا رہا تھا اس میں ایسٹی ایس کی ٹی رہی ہے جس میں ایسٹی ایس کی ٹی رہی ہے جس کی ٹی رہی ہے جس کی ٹی رہی ہے جو لوگوں کی گرفتاری کیلئے ہیں اپنے ایک کا نام سہنواز ساہل اور دوسرے کا نام سنیل ساروڑ گیا یہ دونوں ہی اپراد کرنی راجستان میں اور ہریانہ میں پانچھے ابھی آہ سمبندی تراجیوں کی ٹی رہی ہے جس کی ٹی رہی ہے جو پروسیجر ہے ٹی رہی ہے اس کو کمپلیٹ کریں گا اور کسی بات کریں گے سب لوگ ان کو ایلڈ ہوگا ہے اور آئے سیدھے جائپور کا رکھ کرتے ہیں میرے سہیوگی بھوانی سنگھ ہمارے ساتھ بھوانی چوکانے والی خبر کی کس طرح سے بالصدار گرہے کو ٹارگٹ کیا گیا لارنس بشنوی گینگ نے اور وہاں جو نابالک بند ہیں بالصدار گرہے میں بال اپرادی ہیں ان کا استعمال کر رہا ہے گینگ دیکھیں بلکل پنکج پچھلے سال اگر آپ کو یاد ہو تو جائپور میں جی کلپ پر فائرنگ ہوئی تھی ایک جی کلپ کے مالک سے ریسٹورنٹ اور ایک ہوتل تھا جس سے دس کروڑ کی فیروتی مانگی فیروتی نہیں دی تو اس کے بعد میں گینگ نے فائرنگ کی اس گینگ میں فائرنگ کرنے والوں میں ایک نابالک تھا وہ نابالک بال اپچاری جب پکڑا گیا تو اس کو بالصدار گرے بھیجا گیا بالصدار گرے کندرے گیا وہ لورنس گینگ نے کی تھی فائرنگ تو لورنس گینگ کا یہ نابالک گرگا جب بالصدار گرے میں پہنچا تو اس نے بال اپچاریوں سے ایک گینگ تیار کر دی لورنس کی گینگ تیار کر دی یہ لورنس کی گینگ بال اپچاریوں کی گینگ کو لے کر یہ بارہ فروری کو یہاں سے تیئیس بال اپچاریوں کو لے کر کی کھڑکی ٹوڑ کر فرار ہو گیا 29 فروری کو یہ رو تک پہنچے رو تک میں یاپاریس سچین گودہ کی انہوں نے حتیہ کی مابیٹے کے سامنے اور اس کے بعد میں وہاں سے یہ فرار ہوئے بوانی ذرا یہ بتائیں پولیس کے لئے ایک بڑا چیلنج ہے کیونکہ 20 بال اپرا دی ہیں باقی یہ کہاں ہیں ان کے بارے میں کیا انفارمیشن کیا جانکاری مل پائی ہے مل پائی ہے